کئی لوگ یہ تعلق سے جو دینی لوگ ہیں وہ یہ موضوع کے تعلق سے تھوڑا گلٹی طور پر دیکھتے ہیں مطلب انہیں ایسا لگتا ہے پیسے کی باتیں ہیں پیسہ اور یہ دینی لوگ بھئی یہ اسلامی چینل پر یا علماء اکرام پیسوں کی باتیں کریں گے پیسہ کیا ہے پیسے کی کیا اہمیت ہے کچھ لوگ بہت زیادہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں بلے چھوڑو یہ سب پیسوں کی باتیں کیا کر رہے ہو آپ یہ کیا بات کر رہے ہو تو میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں پیارے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِمَلْ مَالُ صَوْلِح لِلْمَرْءِ صَوْلِح کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا گندہ ہے مال ایسا نہیں کہا کہا اچھا مال یعنی حلال مال ایک اچھے شخص کے لیے اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برا نہیں ہے یعنی پیسہ خند فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے کہ اسے ویسے گندی نظر سے دیکھیں اگر پیسہ حلال طریقے سے اچھے طریقے سے آدمی کماتا ہے اور کیا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا حَدَلْ مَالْ خَضِرَةٌ وَخُلْوَا صحیب خاری کی حدیث ہے یہ مال ہرہ بھرہ ہے میٹھا ہے وَنِیمَا صَوَحِبُ الْمُسْلِمِي اور وہ مسلمان شخص کتنا اچھا ہے لِمَنْ أَخَضَهُ بِحَقِّهِ جو اسے صحیح طریقے سے حاصل کرے پہلے کی صحیح طریقے سے حاصل کرے فَجَعَلَهُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنِ سَبِيلِ اسے اللہ کے راستے میں لگائے وہ یتیموں کی راستے میں لگائے ان کی خدمت کے لیے مسکینوں کے راستے میں لگائے مسافروں کی خدمت میں لگائے تو وہ شخص کتنا اچھا ہے یعنی کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مال کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے برا استعمال بھی ہو سکتا ہے مال خود کوئی دنڈی چیز نہیں ہے اس کے استعمال پر معاملہ ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں